ستہ میں آتے ہی بھاجپا سرکار نے ایچ پی چی اے کی لیز بہالی کر کے ایک طرح سے کرکٹ پریمیو کو نایاب توفہ دیا ہے وہیں ایچ پی چی اے نے بھی پچھلے پانچ سال کی لیز منی کو جلہ پرشاشن کے پاس زمع کروا دیا ہے ایچ پی چی اے نے ستائیس لاکھ روپے پرتیورش کے حساب سے ایک کروڑ چھبیس لاکھ جمع کروا دیا ہے حالانکہ ابھی جلہ پرشاشن پچھلے پانچ سالوں کی لیز منی پر بیاج کو لے کر تھوڑا کشم کشم ہے اور راج سرکار سے اس بارے میں رائے بھی مانگ سکتی ہے قابلہ گوھر ہے کہ سال دوہجار تیرہ میں پورو کی ویر بھدر سرکار نے ایچ پی چی اے کو لے کر کیابنٹ میٹنگ میں بل پاس کیا تھا اور آدھی دات کو کبجہ کر دیا تھا جس کے بعد ایچ پی چی اے نے ہائی کورٹ کا راستہ اختیار کیا تھا ہائی کورٹ نے حالانکہ ایچ پی چی اے کو راحت جرور پردان کی تھی اور قبضہ بحال کرنے کے آدیش دیئے تھے لیکن تتکالین سرکار نے قبضہ مکت نہیں دیا تھا لیکن کاغذوں پر لیز رد نہیں کی تھی تب ہی سے ایچ پی چی اے ابھی تک راجس و بباگ کی جمین پر ایک طرح سے اویہ طور پر گھتے بھی دیاں کروا رہا تھا لیکن راجس سرکار کے ایک فیصلے نے ایچ پی چی اے کو چنتہ موٹ کر کے اسے اس کا مالکانہ حق پردان کروا دیا ہے اب ایچ پی چی اے بھی بے فکر ہو کے اپنے کرکٹ سٹیڈیم میں اپنے حساب سے پریوگ کر سکتا ہے ہمارچان پردیش سرکار کی طرف سے جلہ دھیش کے مدھیم سے ایک آدیش ہمیں پرابت ہوا کہ چودہ تین دو ہزار بارہ سے لے کر کے چودہ تین دو ہزار اٹھارہ تک کا جو بقایا راشی پیویلین ہوتیل کے لیے جو جمین ہم نے سرکار سے لیز پر لی تھی جس کا ہم ستائیس لاکھ پر اینم کے حساب سے جو ہے وہ لیز بنی ڈیپوزٹ دیتے تھے پیورسائیک لیز بنی لیز جو تھی اس کا دیتے تھے اس کا جو پچھلے پانچ سال سے پورا سرکار نے ہم سے وہ لیز بنی نہیں لی تھی ہم نے چیک ان کو دیئے تھے لیکن وہ ہر بار ہمارے چیک جو ہے وہ باپس لوٹا دیتے تھے اس لیے سرکار نے آدیش دیا کہ وہ بقایا راشی جو ہے وہ تورنک جو ہے وہ جمع کروائی جائے تو ہم نے جو ہے وہ تورنک وہ راشی جو ہے وہ ایک کروڑ چھبیس لاکھ آٹھ ہزار سمتھنگ جو ہے وہ ہم نے سرکاری کوش میں جو ہے وہ جمع کروائی جائے